ام ادم بعیدہ کاش اس نفس کے درمیان اور برے عمل کے درمیان ام ادم بعیدہ بعیدہ دور کی مدت ہوتی بڑا سفر ہوتا یہ نہیں بہت دوبارہ نہ پیدا کیا تو اللہ فرماتے خیال کرو وَيُوَ خَزِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ دراتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی جان سے جن لو ساتھیوں نے ایدیلت الناب کام کی اشرت جامی پڑھی ہے وفول بھی ہی کی باس میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أُولَادُمْ مِنَ اللَّهِ الشَّيِّعَ تقویفِ فُخْرَوِی بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہیں بچا سکیں گے ان سے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے حضاب سے کچھ بھی نہ مال نہ فدگا نہ اولاد یہی لوگ جہنم کا ایندن ہوں گے قدابِ آلِ فرعون تقویفِ دُنیاوی ان کی حالت مثل حالت آلِ فرعون کے ہے اور ان لوگوں کے جن سے پہلے ہیں جو لائے ہماری آیات کو پھر پکڑا اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے واللہ الشدید العقاب اللہ پاک سخت سزا دینے والا ہے ارشاد فرماد ہو پہ امبر ان لوگوں کیلئے جنہوں نے کفر کیا ان قریب تم مغلوب کیے جاؤگے اور جمع کیے جاؤگے جہنم کی طرف اور برا ہے بچھونا برا ہے ٹھکانا جہنم آگے پھر تقویفِ دُنیاوی کا ایک نمونہ ڈرائیا گیا دنیا کے لحاظ سے تحقیق تمہارے لیے نشانی ہے دو جماعتوں میں جو آپس میں ٹکرائیں یعنی جنگِ بدر میں ایک جماعت نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں میرے آقا اور آپ کے صحابہِ کرام رضی اللہ تعالیٰ نو جو تین سو دیرہ تھے جس طرح اصخابِ تعلوت تھے تین سو تیرہ میں نے وہاں ترجمے میں کہا تھا اس سال کے یہ بدر ہے مشابہت کے لحاظ سے ہو تعلوت کے بھی کترے ساتھی تھے باقی ان تین سو تیرہ میں سے ستتر مہاجرین تھے ان کا جنڈا علی بن طالب کے پاس تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دو سو چھتیس انسار میں تھے ان کا جنڈا سار بن عبادہ کے پاس تھا ستر اونڈ دو گوڑے چھ زرہ آٹھ تلوارے بس اور دوسری جماعت کافروں کی تھی وہ نو سو پچاس تھے ان کا ہیڈ عطبہ بن عبد شمس تھا دیکھتے تھے مسلمان مشرقوں کو اپنے دو مثل علاقے تین مثل تھے تو مسلمانوں نے مشرقوں کو دیکھا کہ بس یہ دو گناہیں ہم سے اللہ نے ایسے دکھایا یا اس کا ایک اور معنی بھی ہے عزیفہ مشرق مسلمانوں کو اپنے دو مثل دیکھتے تھے اپنے کہ یہ دو ہزار ہیں کیونکہ فرشتے بیج میں شامل تھے دو مہنے ہو سکتے دیکھتے تھے مسلمان مشرقوں کو اپنے دو مثل اپنے علاقے تین مثل تھے یا مشرق مسلمانوں کو اپنے دو مثل دیکھتے تھے کہ دو ہزار کیوں کو اس میں فرشتے شامل تھے یہ مقصد اسامہ آج تین پیٹھا جس طرح کو تفسیر آپ بھی شروع کی تیوئی ہے وَاللَّاوْ يُعَيِّدُ بِنْ اَسْرِهِ مَنْ يَشَاء اللَّهُ بَاقْ تَعِيدُ کرتا اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہتا ہے تھوڑے ہوں یہ زیادہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةَ اللَّهُ لِلَّبْسَارِ فِي شَكْسْمِ عَلْبَتَّ عِبْرَةَ اَقَلْوَانُوْ كِلِيَے کسرت کے ساتھ غلبہ نہیں آتا قلت کے ساتھ شکست نہیں آتی آج بھئی میں نے کوئی سولر وغیرہ کی نئی ایک تردیب بنائی ہے دعا کرنا ساتھیوں کو الرق کیا ہے جنرنیٹر کا مسئلہ بھی حل کرو اور عجب رشی صاحب نے کہا ہے کہ تیر پرانی بیٹریہ تردیب کرو اور چار نئی اور لے لو گھر کے لیے میں نے ان کو کہا ہے کہ تاکہ لوڑ کا مجرنیٹر کا انتظام کرو انشاءاللہ یہ ایک دو دن میں سارے کام انشاءاللہ ہو جائے گی جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں آپ کی وجہ سے پریشان ہوتا ہوں اور اقدام بھی کرتا ہوں اور میرے ساتھی ہیں بھی مخلص جتنی طاقت ہیں وہ کر رہے ہیں خوبصورت کیا گیا لوگوں کے لیے شعبتوں کی محبت کو شعبات مشتہیات مشتہیات مراد ہے یہ ہے تر کوئی نہیں آیا ہم دو سبان خوبصورت کیا گیا لوگوں کے لیے شعبتوں کی محبت کو عورتوں سے اور بیٹوں سے اور دھیر مالوں سے یہ کناتیر کنتار کی جب ہے مالِ کثیر کو کہتے ہیں بعضوں نے کہا ایک لاکھ دینار مراد ہے بعضوں نے کہا ایک بیل اس کا چمڑا بھرا ہوا مال سے وہ مراد ہے سونے سے چاندی سے اور گوڑے نشان لگائے گئے یعنی خوبصورت اور چوبائے اور کھیتی یہ ساری چیزیں خوبصورت کی گئی ہیں لوگوں کے لیے نظر آتی ہیں لیکن سن لو سن لو ذالکم اطاع الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ واقع اس کے ہاں اچھا ٹھکانہ ہے ارشاد فرما دو پیغمبر کہا میں تمہیں اس سے بھی بہتر کی خبر نہ دوں جس کی وجہ سے تم دھوکے میں آئے ہو یہ معلوم بتاؤ اس سے بہتر چیز بتاتا ہوں مشارت ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں رب کے ہاں باغات ہوں گے چلتی ہوں گی نیچے سے نہ رہیں درہ حالے ہمیشہ رہیں گے اس میں اور بیویاں ہوں گی پاکیزہ ستھری اور رضا ہوگی اللہ کی طرف سے واللہ بصیرم بالعباد اللہ باقب دیکھنے والے بندوں متارہ سمراد حیث نہیں نفاس نہیں بدبو نہیں پتھان تھا رہا تو اس نے کہا کوئی ٹٹی پیشاپ بھی نہیں ٹٹی پیشاپ کہنے کی کیا ضرورت ہے باز بازوں متارہ بیویاں ہوں گی باقیزہ جمعیستق ذرو من النساء وہ لوگ جو کہتے ہیں رب اے رب ہمارے بشک ہم ایمان لے آئے پس بخش دے ہمیں ہمارے لئے بخش دے ہمارے گناہ اور بچا ہمیں جہنم کے عذاب سے فرما وہ کون ہے جو سبر کرنے والے حرام سے منیات سے عبادت کی ادا کرنے پہ اور سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے اور خرج کرنے والے اور بخشش مانگنے والے سہری کے وقت شہد اللہ اللہ نے گوائی دی ہے کہ بشک شان یہ ہے اللہ گوائی دیتا ہے کہ بشک شان یہ ہے ماضی استمراری ہے شہد اللہ ٹھیک ہے اللہ پاک گوائی دیتا ہے کہ نہیں کوئی مابوس سوا اس کے اور فرشتے اور علم والے جی درہ آلے کہ اللہ کھڑا ہونے والے انصاف کے ساتھ رزق عمر نئی سب انصاف کے ساتھ کر رہا ہے لا الہ الا والعزیز الحکم بشک دین مراد مسئلہ توحید اللہ کہ ہاں اسلام ہے ہمارے دین میں چار خصوصیات ہیں عالم گیر کافتا لین ناس مکمل اليوم اکملتو لکم دینکم محفوظ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّ اِنَّا نَحْنَا نَخَافِظُونَ اور پسندیدہ اِنَّا تِینَا اِنَّا اللَّهِ بِالْإِسْلَامِ بوحارشی میں نے پڑھا ہے کہ اسلام دین ایمان یہ تین و ایک ہی چیز ہیں اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو دی گئے کتاب یہود و نصارہ مگر بعد اس کی کہ ان کے پاس علم آیا سرکشی کرتے ہوئی آپس میں ایمان اسلام دین عوام میں جب بیان کرنا ہو یہ آسانی کے لیے تو تینوں ایک چیز ہیں باقی علیدہ تشریح جو علمی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے نا اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں اور جس نے انکار کیا اللہ کی آیات کا پس بشک اللہ تعالی جلدی حساب لینے والا ہے یہ تقبیم بھی اخرا بھی ہے پس اگر وہ جھگڑا کرے آپ کے ساتھ پس کہہ دو میں نے سومت دیا آپ نے چہرے کو اللہ کیلئے اور جس نے بھی میری تابداری کی ہے کاری اسماعی صاحب کہتے ہیں استاد یہ آپ نے کتنی دفعہ قانون بیان کیا کہ اس میں ظاہر کا عطف ضمیر پر وہ متصل پہ ہو تو تعقید دانی ضروری ہوتی ہے تو اس لم تو انا ہونا چاہیے تھا جواب یہ ہے کہ درمیان میں جو کہ فاصلہ آگیا وضی اللہ اس لیے ضروری نہیں تھا کس کا لانا شابش انا کا لانا اشارت فرما دو پیغمبر ان لوگوں کے لیے جو کتاب دی گئے یہود و نصارہ اور مشرقین عارف آسلم تم مسلمان ہو جاؤ پس اگر وہ مسلمان ہو گئے رائے راست پہ آگئے اور اگر وہ پھر کہ اسلام قبول کرنے سے کفر پہ ڈھٹے رہے آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے واللہ بصیر بن عباد اللہ باق خوب دیکھنے والا ہے کس کو بندوں کو سب کو دیکھ رہا ہے بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے اللہ کی آیات کا اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو بغیر ہے حق یعنی قتل کیا ان کے بڑیروں نے کیا یہ اس پہ راضی تھے اور قتل کیا ان لوگوں کو جو حکم کرتے ہیں ساتھ انساب کے لوگوں سے انہیں خوشخبری دے دو دردناک حضاب کی جب خبر مبتدا میں شرط والا مانا آجائے تو خبر بمرزر جزا کے ہوتی اس لیے فبشر آیا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے عمال ان کے دنیا اور آخرت پہ اور نہیں ہے ان کے لیے مددگاروں سے کوئی زاج رہ کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دی گئے حصہ کتاب سے انہیں دعوت دی جاتی ہے اللہ کی کتاب کی طرف قرآن تورات کی طرف تاکہ اللہ فیصلہ کرے ان کے درمیان پھر پھر جاتی ہے ایک جماعت ان میں سے حالانکہ وہ عراض کرنے والے ہیں ان کی عادت ہی ہے حق سے مو پیرنا یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا ہرگز نہیں چھوئے گی ہنگ میں آگ مگر چون دن گرتی گئے یعودیوں نے کہا چالیس دن کے ہمارے وڑیروں نے چالیس دن عبادت کی تھی یہ دنیا کی مدد سات آزار سال ہے تو ہمارے لئے سات دن ہو گئے اور دھوکے میں ڈال دیا انہیں ان کے دین میں جو کچھ وہ گھڑتے تھے یا اپنی طرف سے چالیس دن یا سات دن یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عقوب علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ آپ کی اولاد کو حضاب نہیں ملے گا پس کس طرح ہوگا جب ہم انہیں جمع کریں گے اس دن میں جس میں کوئی شک کو شبہ نہیں قیامت کا دن اور پورا دیا جائے گا ہر جی جو اس نے کمائے اور وہ ظلم نہیں کیے جائے گے ذکرِ توحید تیسری بار سمرہ عدلہ سابقہ جو آدمی صبح و شام یہ آیت پانچ دفعہ پڑے اللہ اسے مالی دور پر مطمئن کر دیتے یا تو مال و دولت مل جاتا ہے یا کم از کم دل غنی ہو جاتا ہے پھر آقا اے اسلام فرما کہ تو وقت آئے گا فارس اور روم کے مالک بنو گے انہوں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایت نازل ہوئی ارشاد فرما دو بغمر اللہم یا اللہ تھا یہاں کے بدلے مین مشدد آئی اے اللہ بادشاہی کا مالک ہے دیتا ہے بادشاہی جسے چاہتا ہے چین لیتا ہے بادشاہی جس سے چاہتا ہے اور عزت دیتا ہے تو جسے چاہتا ہے ظلیل کرتا ہے جسے چاہتا ہے تیرے ہاتھ میں بلائی ہے بزہر مسیح عیسیٰ علیہ السلام بغیرہ علیہ السلام ان کے ہاتھ میں کوئی خیر نہیں ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ خیر کا لفظ آیا ہے نہ ان کے ہاتھ میں خیر ہے نہ شر ہے جواب یہ ہے خیر اور شر جہاں بھی خیر آئے تو ساتھ شر زمناً آ جاتی ہے اصداللہ جاکب ہے بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے بات ختم اگلی ہے داخل کرتا ہے رات کو دن میں جیسے گرمیاں داخل کرتا ہے دن کو رات میں جیسے سردیاں اور اللہ والے کہتے ہیں نیکیوں میں گناہوں کو اللہ ڈال دیتے ہیں یعنی مٹا دیتے ہیں اور بعض اوقات نیکیاں گناہوں میں کے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں یہ مقصد ہے نکالتا ہے تو زندہ کو مردہ سے چوزا انڈے سے ابراہیم علیہ السلام آذر کے گھر مومن کافر کے گھر پودا نکلتا ہے خوشک گٹھلی سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے جیسے انڈا مرغی سے وہ چوزا انڈے سے یہاں انڈا مرغی سے کافر مومن کے گھر اور گٹھلی نکلتی ہے درخ سے پھل سے اور رزق دیتا ہے تو جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے جب یہ ساری چیزیں بیان ہو گئیں تو نبی علیہ السلام کا اور مومنوں کا مسلک واضح ہو گیا توہید اور کافروں کا مسلک شرک ان میں نقیزیں ہیں نقیزیں ہیں نہ پکڑے مومن کافروں کو دوست سوائے مومن کے مومنوں بھی جس نے بھی یہ کیا تو نہیں ہے وہ اللہ سے کسی چیز میں مگر یہ کہ تم ڈروں ان سے ڈرنا یاد رکھنا کافر ان سے اتنا ڈارو اور تم کمزور تو زہری تعلق رکھ سکتے ہو ایک جگہ کافر ہی کافر ہے اللہ انتتہو منہ دقا ان سے تم ڈروں تھوڑا ڈروں تو یہ زیادہ ڈروں کے جان کا خطر ہے تو بیسے ان سے زہری تعلق رکھنا یہ مقصد اور اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے دل میں ڈر صرف اللہ کا ہوئے اللہ المصیر اور اللہ کی طرف ہے لوٹ اشارت فرمادو پیغمبر اگر تم چھکاؤ چھپاؤ جو سینوں میں ہے کافروں سے محبت یا دشمنی یا ظاہر کرو اللہ اسے جانتا ہے تقفو تبدو تباق اور تزاد ہے جانتا ہے اللہ جو کچھ اسمانوں میں ہے جو زمینوں میں اور اللہ ہر چیز پر خادر ہے جس دن پائے گا ہر جی جو اس نے عمل کیا نیکی سے سامنے آہ خوش ہو جائے گا اور جو عمل کیا برائی سے سامنے پریشان ہو جائے گا تبدو تبدو ہر نفس پسند کرے گا کاش اس کے درمیان یعنی اس نفس کے درمیان اور اس عمل سو کے درمیان دور کی مددت ہوتی آئے میں حاضر ہی نہ ہوتا میں آج پیدا ہی نہ ہوتا میں دوبارہ نہ بنایا گیا ہوتا یہ کیا بند گئے دم بعیدہ کاش اس نفس کے درمیان اور برے عمل کے درمیان ام ادم بعیدہ بعیدہ دور کی مدد ہوتی بڑا سفر ہوتا یہ نہیں میں دوبارہ نہ پیدا کیا تھا اللہ فرماتے خیال کرو وَيُوَ خَزِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ دراتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی جان سے جن لو ساتھیوں نے ایدیت الناب کام کی اشر جامی پڑھی ہے مفول بی ہی کی باس میں آتا ہے تفضیر کہ بعض وقات مفول بی ہی کو عضب کیا جاتا ہے مفول بی ہی کے عامل کو عضب کیا جاتا ہے بطور تخزیر کے مابات سے درانے کے لئے ای یا قوالہ سر اتتہ کی قوالہ سر اطاریک اطاریک ہوئے ہوئے بچ بچاوے راستہ ہے لیکن یہ جو آتا ہے اللہ اللہ فی اسخوابی عام دیکھیں تو یہ بھی تفضیر ہے اللہ سے درو اللہ سے درو لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ تخزیر نہیں ہے اللہ اللہ بی اصحابی اللہ اللہ بی اصحابی اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنی ازاد سے واللہ رہو فم برعباد اور اللہ باق بڑی شفقت کرنے والا ہے بندوں کے ساتھ قلن کنتم تحقون اللہ اور ازقالت الملائکہ انشاءاللہ والعزیز افتے کو جائے گا پارہ مکمل کر کے اگلا شروع کر کے انشاءاللہ جوئیہ کرے میک جوزی عزیز صاحب الحمدللہ رب العالمین واللاقبت للمتقین والصلاة والسلام والا رسول محمد وعالی ربنا تقبل مننا ربنا تقبل مننا ربنا تقبل مننا ربنا حملنا من نزواجنا وزرعیاتنا قبرت آجن وجاللہ المتقین امام آمین یا رب العالمین برحمت دیکھریا